اسلام علیکم دوستو آج پاکستان کے خلاف بھارتی ان پروسس ڈوزیر کی چھٹی کسٹ ریلیس کر دی گئی ہے اور اس میں آج لاہوری کپکیک بھی شامل ہو گیا ہے اس کے علاوہ آج پاکستان کی جانب سے بھی یہ جو گزشتہ چھے روز سے مسلسل ایک بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کی جا رہی ہے اور الزامات کا سلسلہ جاری ہے اس پر پاکستان کی جانب سے آج جو ہے وہ تفصیلی بیان جاری کیا گیا ہے دفتر خارجہ نے یہ بیان جاری کیا ہے بڑی دلچسپ کہانی ہے آج اس جو نئی قسم جاری کی گئی ہے بھارت کی جانب سے اس میں ہلاک شدہ چار مبینہ دہشتگردوں سے برامت ہونے والے مزید سمان کی بھی کچھ تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ اس دلچسپ ڈرامے کا کوئی سین آپ سے مس نہ ہو جائے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستانی دفتر خارجہ کے اس بیان کی جو آج بھارتی دفتر خارجہ کے الزامات کے جواب میں جاری کیا گیا ہے پاکستانی بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی دفتر خارجہ کی جانب سے یہ جو بریفنگ دی گئی ہے آج یہ محض پاکستان کو نگروٹا انکاؤنٹر میں ملومس کرنے کی کوشش ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کی جانب سے ڈوزیر پیش کیا گیا ہے اس میں دہشتگردی کی ہمایت تربی اور مالی معاونت کے ثبوت آنے پر بھارت نے پاکستان کے خلاف مہم تیز کر دی ہے پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ بھارت کے پاس پاکستان کے خلاف الزام تراشی جالی بیانیاں اور فالس فلیک آپریشن کے سوا کچھ نہیں ہے بے بنیاد اور بغیر ثبوت کے الزامات سے بھارت دہشتگردی کے بارے میں نام محاد بیانیے کے پیچھے پناہ دھوننے کی کوشش کر رہا ہے مزید کہا گیا ہے کہ بھارت اپنے رویہ اور دہشتگردی کی ترویج کے ذریعے علاقائی امن تباہ کرنا چاہتا ہے یہ تو تھا وہ بیان جو آج پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اب ہم اصل مدے کی جانے باتیں ہیں کہ نگروٹا انکاؤنٹر کے بعد جو روزانہ قسط وار بھارتی ڈوزیر وہ عوان کے سامنے لائے جا رہا ہے اس کی جو آج چھٹی قسط ہے اس میں جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ آج اس میں لاہوری کمپنی ماسٹر پوزین کا کپ کیک شامل ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہلاک شدہ افراد سے کچھ دیوائسز ملی ہیں تو ان ڈیوائسز سے متعلق جو ہے وہ تحقیقات سامنے لائے گئی ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کہانی میں لاہوری کپ کے کہاں سے آ گیا یہ کیسے شامل ہو گیا ہے بھارتی ایجنسیوں کی جانب سے جو ہے وہ نگروٹا انکاؤنٹر کی تحقیقات کا دائرہ کار کافی بسیح کیا گیا ہے اور آج صبح جو ہے وہ بھارتی بارڈر فورسز کی 173 بٹالین کے کمانڈنٹ رٹھور جو ہے وہ اتوار کو دریافت کی گئے ٹرنل کے 1500 فٹ تک تقریباً وہ اندر گئے ہیں اور وہاں سے انہیں بسکٹ کے کچھ خالی ریپر ملے ہیں اور انہی ریپر میں سے ایک لاہور کی بیکنگ کمپنی ماسٹر پوزین کے کپ کےک کا ریپر بھی ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے اور یہاں تک کہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو کپ کےک کا ریپر تھا اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ مئی دوہزار بیس میں جو ہے وہ اس کی بنانے کی ڈیٹ ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ سترہ نومبر دوہزار بیس اس پر درج تھی بسکٹ سے آگے کی بات ہے اور اب چلتے ہیں ذرا کرنسی نوٹوں کی جانب سے جو آج اس سٹوری میں شامل ہو گئے ہیں اور بھارت کی جانب سے آج کہا گیا ہے کہ جو مارے جانے والے مبینہ چار دہشتگرد ہیں ان کے پاس تقریباً ڈیڑھ لاکھ بھارتی روپے تھے اور جو گزشتہ روز اور اس سے پہلے جو ایک سٹوری بیان کی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ چینی ساکتا ہینڈ گرنیڈ تھے لیکن آج اس میں چین کا ایک بلیک سٹار پسٹول بھی شامل ہو گیا ہے کہ ان سے چینی بلیک سٹار پسٹل بھی برامد ہوئے ہیں اب چونکہ بھارت کا جو ہے وہ چین کے ساتھ بھی فیس اپ جاری ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے وہ سینگ اڑائے ہوئے ہیں تو اب پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چین کو بھی اس سٹوری میں انوالف کرنا وہ بھارتی جنسیوں کا مطمئن نظر نظر آتا ہے اچھا جی بھارتی تفتیشکاروں نے اس انیس نومبر کو ہونے والے نگروٹا انکاؤنٹر کو کھینستان کے گزشتہ سال پلواما اٹیک سے جا کر جوڑ دیا ہے وہ کیسے جوڑا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھارتی تفتیشکاروں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو ان چار دہشتگردوں سے مبیانہ دہشتگردوں سے گیجٹس ملے تھے جو سامان ملا ہے ان کی جب جانج پرطال کی گئی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیم ڈیوائسز ہیں جیسا کہ اکتیس جنوری دوہزار ویس کے ایک انکاؤنٹر میں مارے گئے دہشتگردوں سے ملنے والا سامان تھا یہ بھی مطلب اس سے ملتا جلتا سامان ہے اب اکتیس جنوری دوہزار ویس کو جو دہشتگرد مارے گئے تھے ان کا جو ہے وہ پلواما اٹیک سے کیا تعلق تھا وہ بھی اس کہانی میں جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو اکتیس جنوری کو مارے گئے تھے ان میں تین جو ہے وہ اوورگراؤنڈ ورکرز کو ریسٹ بھی کیا گیا تھا اور ان میں سے ایک ٹرک ڈرائیور جو ہے سمیر احمد ڈار تھا کہا گیا ہے کہ یہ کزن ہے فرسٹ کزن ہے آدل ڈار کا بارو سے بھری گاڑی تکرا کر پر کچھ دھماکہ کیا تھا اور پلواما میں اس کے نتیجے میں چالیس بھارتی فورسز کے ایلکار جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے تو اب کہانی مزید انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے سال فروری میں اجلاس ہونا ہے اس سے پہلے بھارت نے اس پورے ڈوزیر کی جو ہے وہ تیاری کا کام جو ہے وہ مکمل کرنا ہے اور دنیا کے سامنے لے کے آنا ہے تو یہ ساری چیزیں لمحہ با لمحہ جو بھی وہاں سے نئی ریلیز آتی ہے نئے جو کچھ نکلتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ جو سٹوری ہے بھارت کی جانب سے جو ڈوزیر کی تیاری جاری ہے یہ آپ کو کسی سٹار پلس کے ڈرامے سے کم نہیں لگ رہا ہوگا تو اس کی جو اگلی قصہ آئے گی وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کر آئے گا تینکیو سو مچ